لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آئیے بات کرتے ہیں ایک اور مسئلے پر جو ہمارے ہاں مسئلہ ہے دراصل مسئلہ ہے نہیں لیکن ہمارے ہاں مسئلہ ہے وہ کیا ہے پینٹ کا پینٹ کہ بھئی جس کو ہم پینٹ پینے دیکھتے ہیں اس پر ہم اعتراض بھی کر دیتے ہیں کہ بھئی آپ کی پینٹ تو جناب ٹکھنوں سے نیچے ہے تو آپ تو حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں اور یہ ایک بڑا عام مسئلہ ہے اب اس کو جواب دینے سے پہلے میں آپ کو دو تین باتیں ذرا بتا دوں پھر اس کا جواب دوں گا تو امید کرتا ہوں سمجھ میں آ جائے لیکن ہوگا یہی کہ کچھ لوگ پھر بھی بحث کریں گے میرا بھائی دیکھیں ایک اصول ہے بخاری شریف اگر آپ اٹھائے نا تو بخاری شریف میں امام بخاری نے باقی تمام حدیثیں میان کرنے سے پہلے ایک اصول بیان کیا ہے بہت دفعہ سنا ہوگا آپ نے عملوں کا دار و مدار کس پر ہوتا ہے؟ نیت پر ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ یہ بات تو کسی کے ہاں اختلاف والی ہے ہی نہیں سب اس بات پر متفق ہے عمل کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے اب آ جائیں اس حدیث شریف کی طرف جس کو بیس بنا کر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے پینٹ جو ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے ہیں لہٰذا آپ حدیث کی خلاف فرضی کر رہے ہیں تو میرا بھائی ہر بات کیا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے ہر بات کا ایک کانٹیکسٹ ہوتا ہے اس بات کو اسی کانٹیکسٹ میں لینا چاہیے قرآن کریم ایسی بہت ساری آیات ہیں جنہیں آج کل یہود و نصارہ اور دیگر غیر مذہب لوگ قرآن کریم سے آوٹ آف کانٹیکس اٹھا کر مسلمانوں پر تنقید کر رہے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی بہت ساری آیات ہیں کہ ہمارا مسلمان اٹھا کر گمراہ ہو رہا ہے فرقے بن رہے ہیں اور غلط باتیں چسپا کی جا رہی ہیں اپنے پلٹیکل موٹفز کو ہوا دی جا رہی ہیں ان آیات کا سہرہ لے کر فساد پھیلائے جا رہا ہے شر پھیلائے جا رہا ہے اب آپس میں لوگوں کو توڑا جا رہا ہے تو وہ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے لیکن اگر کوئی ہدایت نہ لینا چاہے تو اس کی مرضی وہ خود جواب دے تو اہد نبوی میں میرے بھائی جو عرب میں غرور کرتا تھا متکبر ہوتا تھا اس کا فیشن تھا ایک عرب میں متکبرین کا فیشن تھا کہ کپڑوں کے استعمال میں بہت زیادہ اسراف سے کام لیتے بہت بڑے بڑے کپڑے بناتے تھے اور ایسے کپڑوں کا بنانا وہ بڑائی سمجھتے تھے چاہے وہ قمیس ہو وہ حد سے لمبی ہوگی چاہے وہ نیچے کا کپڑا ہو وہ حد سے لمبا ہوگا کہ زمین پر گھسے گا اسی طرح جو ہے بہت ہی قیمتی کپڑوں کا استعمال ان کے دل میں تکبر ہوتا تھا اور اس کا اظہار کرتے تھے وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے سخت منع فرمایا کہ دیکھو اس طرح کے لباس نہ پہنو جس سے پھر تم تم تکبر کا اظہار کرو اس زمانے میں کیا فیشن تھا تکبر کا اظہار کرنے کا کپڑے لٹکائے جاتے تھے ضرورت سے زیادہ بڑے بڑے کپڑے سلائے جاتے تھے بتانے کے لئے میرے پاس کتنا ہے تو حضور نے فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں اس کے راوی ہیں بخاری شریف کی حدیث ہے درجہ صحیح کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ میرے پاک لبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اپنا کپڑا آگے بھی سنو کیونکہ ہمارے ہاں یہ حدیث لوگ غلط سناتے ہیں ہمارے ہاں جو حدیث سناتے ہیں وہ پہلے سناتا ہوں جو حدیث ہے ہی نہیں اور پھر وہ حدیث سناتا ہوں جو حدیث ہے ہمارے ہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں حضور نے فرمایا جو کوئی اپنا کپڑا زمین پر گھسے گا تو اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا حدیث میں سے ایک بہت امپورٹنڈ ورڈ کھا جاتے ہیں اکثر آپ نے یہی حدیث یہیں تک سنی ہوگی کہ جو کوئی اپنا کپڑا زمین پر گھسیٹے گا اللہ اس کو قیامت کے دن اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا اچھا اب حدیث میں ہے یہ خویہ لاء کو کھا جاتے ہیں اور آگے بیان کرتے ہیں لوگ ڈر جاتے ہیں اب یہ خویہ لاء کیا ہے خویہ لاء کا مطلب ہے غرور اور فخر کے طور پر زمین پر گھسیٹے گا مجھے ایمان سے بتاؤ کوئی بے وقوف پاگل ہوگا جو پینٹ کو ٹکھنوں سے نیچے زمین پر گھسیٹتا ہے غرور و تکبر کے لئے پینٹ کی ایک لیند ہے پینٹ اسی لیند پر پہنی جاتی ہے غریب بھی اسی لیند پر پہنتا ہے امیر بھی اسی لیند پر پہنتا ہے خدا کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں کہا ہے اَفَنَا تَعْقِلُونَ تم عقل کیوں نہیں کرتے میں بڑا پریشان ہوتا ہوں ہمارے حال کو دیکھ کر کہ ہم کدھر جا رہے ہیں ہم وہی لوگ ہیں جو دو سو سال پہلے ہم نے فتوے لگائے تھے کہ لاؤڈ سپیکر میں شیطان بولتا ہے تو لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہ کرو آج کون سی مسجد ہے جس میں لاؤڈ سپیکر نہیں لگاوا ہم وہی لوگ ہیں جو ٹرین میں سفر نہیں کرتے تھے اور آج کون ہیں جو ہوائی جہاز اور ٹرین میں سفر نہیں کرتا بڑے سے بڑا مولوی جو ہے وہ سفر کرتا ہے تو اللہ کے بندوں یہ کیا ہے ہم کب تک ان چیزوں میں یوں ایک دوسرے سے علجتے رہیں گے چیزوں کو سمجھو خدا کے لئے چیزوں کو سمجھو ورنہ یوں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہو گے سارا وقت ہم نے اسلام جو ہے نا وہ ظاہر میں کر لیا ہے باطن کی کوئی فکر ہی نہیں ہے کسی نے ہرے رنگ کا پیناو ہے امامہ وہ اپنے آپ کو اس سے اچھا سمجھتا ہے جس نے کالے رنگ کا پیناو ہے کیونکہ بھئی میں نے تو گمبد خدراء کے رنگ کا وہ اللہ کے بندے گمبد خدراء کے رنگ کا جو تم نے امامہ پینا ہے یہ کوئی زیادہ سواب نہیں ہے کالے رنگ سے یا سفید رنگ سے یہ نسبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گمبد خدراء سے نسبت ہے اور یہ رنگ بھی حضور کے زمانے کا نہیں ہے یہ تو بعد میں رنگ کیا گیا ہرا حضور کے زمانے پہ تو حضور کی قبر انور پر قبہ بھی نہیں تھا فلیٹ روف ٹاپ تھی چھت تھی بالکل فلیٹ یہ تو قبے بنانے ہم نے سیکھے ہیں ایسٹ یورپین سے جب ہم نے بیزنٹین ایمپائر کو فتح کیا تو وہ قبے بناتے تھے ہم نے قبہ بنانا ان سے سیکھائے حضور کے زمانے میں تو مسجدیں ایسے فلیٹ ہوتی تھیں ٹاپ بس مینار ہوتا تھا اور مینار کا بھی مقصد تھا کہ اس پہ چڑھ کے ازان دی جاتی تھی لیکن اب کون سمجھائے دل میں اتنا غرور ہے اپنی عبادت کا اپنی محبت کا کہ اپنے سے ہر ایک کو کم تر سمجھنا بھائی یہ عمال ضائع کر دے گا تمہارے کتنے لوگوں سے ہم ٹکراتے ہیں وہ اپنے علاوہ کسی کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے اپنی جماعت کے علاوہ کسی کو ٹھیک ہی نہیں سمجھتے اپنے پہناوے کے علاوہ کسی کا پہناوہ ٹھیک ہی نہیں سمجھتے اور نوبت یہاں تک آ گئی ہے کہ اپنے رنگ کے علاوہ کسی کا رنگ ٹھیک نہیں سمجھتے کتنا تنگ دلی ہے نا یہ میرا بھائی اور بولو تو برا لگتا ہے میں سمجھ نہیں آتا میرا بس نہیں چلتا میں کیا کروں جب اس طرح کا رویہ دیکھتا ہوں ہمارے ہاں لوگ لڑ پڑتے ہیں ان چیزوں پر بے بنیاد چیزیں ہیں تم نے خود بنائی ہیں یہ چیزیں اور ان پر تم لڑ رہے ہوں کیا جواب دوگے حضور کو قیامت کے دن کہ حضور ہم پینٹوں پر لڑ رہے تھے تو خدا کے لیے اور دوسری بات میرا بھائی کوئی غرور کے لیے پینٹ اس لیند پر نہیں سلاتا کوئی نہیں سلاتا غرور کے لیے پینٹ کی لیند ہی اتنی ہوتی ہے اور یہ تمام معاملہ لٹکائے جانے والے لباس کا ہے پینٹ تم لٹکاتے ہو پینٹ لٹکائی جاتی ہے یا پینٹ پہنی جاتی ہے اور وہ جو حدیثیں تہبند کے بارے میں ہیں کہ مومن بندے کے لیے ایزار یعنی تہبند باندھنے کا طریقے کے بارے میں ہیں کہ پنڈری کے درمیانی حصے تک ہو اور نصف ساکھ اور ٹکھنوں کے درمیان تک ہو تو یہ بھی گناہ نہیں ہے یعنی جائز ہے اس سے نیچے ہو تو وہ جانم میں ہے تو یہ حضور نے جو تین مرتبہ بات فرمائی تو اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دل اس آدمی کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا کیوں یہ کیوں بھی ہے اس حدیث میں کیوں کیوں نہیں بیان کرتے یہ سننے ابھی دعوت کی روایت ہے کتاب ہے باب ہے فی قدر الموضوع من الازار اور اس میں جو لباس کی کتاب ہے اس میں آتا ہے حدیث نمبر فور تھاؤزن نائنٹی فائیو میں کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں دیکھے گا اس کی طرف اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص جو ازراح فخر و تکبر اپنے ازار گھسیٹ کے چلے گا ازراح تکبر اور فخر تم پینٹ اور شلواریں ازراح فخر و تکبر بہنتے ہو تو فخر اور غرور والا لباس استعمال کرنے کی سخت وعید ہے تم اونچی پنڈلی کے تم پنڈلی سے اوپر اگر پجامہ رکھو یا اپنے جبے رکھو اور غرور کرو کہ میں تو بڑا دین والا ہوں یہ بھی گناہ ہے اس پر بھی وعید ہے کیوں کیونکہ تم نے فخر کیا تم نے اپنی عبادت پر غرور کیا ادھر نظر نہیں جاتی کسی کی کیوں کیونکہ میں تو ٹھیک ہوں میرے تو ہر عمل ٹھیک ہے دوسرا غلط ہے واللہ کے بندوں یہ جو تمہارا نفس ہے نا اس کے وبال سے بچو اس کے وبال سے بچو یہ بڑی بری چیز ہے یہ عالم کو علم سے کھا جاتا ہے اور جاہل کو جہالت سے کھا جاتا ہے اپنی ذات پر نظر زیادہ رکھو اور غیر پر نظر کم رکھو ڈھونڈتے پھرتے ہو اوروں کے عیبوں ہنر جب پڑے گی اپنے عیبوں میں ہنر عیبوں پہ ہنر تو پھر نگاہ میں کوئی برا نہیں رہے گا اپنے ظاہر کو سوارنے سے پہلے اپنے باطن کو بھی سوارو تو اسی لیے ان باتوں کی تشریح کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے اچھا کچھ اللہ کے بندے میں نے دیکھا ہے مسجد میں آتے ہیں مسجد میں آکے ہیں پینٹ نیچے سے فولڈ کر لیتے ہیں اور پھر نماز پڑھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد اس کو الفولڈ کر لیتے ہیں اس پر بیک الگ درست دوں گا میں لیکن یا تم کس کیا مطلب انسان پریشان اور حیران ہوتا ہے کہ اللہ کے بندوں تمہارا کیا تھوڑ پروسس ہے یہ تو نفاق ہے اگر تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم نے ادھر نماز کے لیے تو تخنوں سے اوپر کر لی ہے پینٹ اور نماز کے بعد نیچے کر لی ہے تو نماز کے بعد گناہ ٹھیک ہے اگر تو تم نے اس کو غلط سمجھ کے پینٹ کو فولڈ کیا ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ نماز کے علاوہ باہر گناہ ٹھیک ہے نماز کے اندر گناہ نہیں کر سکتا ارے وہی اللہ تو ہے جس کی عبادت تم نے نماز میں کیا ہے اور نماز کے باہر بھی وہی اللہ تبارہ اللہ ہے مسجد کے باہر بھی اللہ وہی ہے یہ جو کپڑے فولڈ کرنا ہے نا اس پہ سخت وعید آئی ہے ممانعت آئی ہے ایک کام کر رہے ہو تم صحیح سمجھ کے جو کہ غلط ہے کہ بھئی کپڑوں کا ٹکھنوں سے اوپر ہونا بغیر فہم کی اس حدیث پر عمل کر رہے ہو اور پھر ایک اور وعید اپنے سر لے رہے ہو ایک اور غلط کام کر کے کہ کپڑوں کے فولڈ کر رہے کی ممانعت آئی ہے کہ کپڑے فولڈ نہ کرو تو تم تو ڈبل گناہ کمارے ہو میرا بھائی اور میں نے پڑے لکھے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا جن کے پار ڈگریہ ہیں کارپرٹ جوب کرتے ہیں کمپیورٹ سائنس میں پروگرامنگ کرتے ہیں سارا سارا دن انیلیٹیکل قسم کے لوگ ہیں انجینئر لوگ ڈاکٹر لوگ لیکن یہ مسئلہ نہیں سمجھتے اب کیا کریں یار وہی ہے کہ انسان کس بات کو روئے جب سارے بدن پر چوٹ لگی ہونا تو جہاں ہاتھ لگاؤ پھر خون ہی نکلتا ہے تو تکبر کی بنا پر بڑے واضح طور پر ان حدیث مبارکہ میں ہے میرا بھائی یہ جو کپڑے ہم آج پہنتے ہیں یہ تکبر کی بنا پر نہ لٹکائے جاتے ہیں نہ پہنے جاتے ہیں یہ لیندھ ہے ان کی تو خدا کے لئے چیزوں کو کمپلیکیٹڈ اپنے لئے بھی نہ کرو اور دوسروں کے لئے بھی نہ کرو وَمَا عَلَيْنَا اللہ البلاغ